میں التماس گزار ہوں گلشن ملتانی کا انمول پھول جانشین امام انقلاب خطیب دل پذیر حضرت مولانا قاری سعید کلیم خان سعید ملتانی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ لوگوں کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں حضرت مولانا قاری سعید کلیم خان سعید ملتانی صاحب مرحبی دل پھول رکھوں سے افراد کلیم خان سعید ملتructừ ابام انقلاب میں آپ سعید ملتانی ابس افراد کلیم شفتятно ابس افراد کلیم خان سعید کلیم خان سعید ملتانی لی کلیم میل تکبیر میشمے ملتانی جیبے 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 بیشمار 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 اللہ حافظ ان الحمدللہ و غمدن کثیرا مغیرا علی القدر بیشمار 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 سبحان اللہ بیشمار 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 اللہ تعالیٰ تُسا سارے احباب دا آمنہ منظور و مقبول فرمائے اے دینی محفل دا انعقاد میرے انتہائی واجب الاحترام مقاری سلمان عوان صاحب انہاں نے فرمایا ہے اور جیڑے کاری سلمان عوان صاحب تو واقف ہن انہاں پتا ہے کہ جیڑے حال دے اندر مناقب کی تھی گئی ہے دینی محفل دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھے انہاں تمام موحد حضرات دائے جذبہ منظور و مقبول فرمائے اور دینی محفل دے انعقاد واسطے ہار بندہ نہیں کرا سکتا جیڑا اٹھی کھلووے تو دینی محفل رکھ دے وے جیڑا اللہ تعالیٰ پسند فرمائے دا اس سے کولی اپڑے دین دا کام رہی دا قاری صاحب نو اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام دی توفیق دیتی ہے تائیں یا جرال کے بیٹھے انہاں قرآن پاک نو سنندہ شوق لے کے اور جتنے بھی تسا آئے بیٹھے توڑا آمنا اس دا ایک الگ مقام ہے اللہ تعالیٰ اس دا تونو عجر دے وے لیکن جتنے بھی آئے بیٹھے ہو اللہ نے ذریعہ کاری سلمان صاحب نو بڑھایا دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی یہ دینی محنت اللہ منظور و مقبول فرمائے انہاں دے نال باقی جتنے بھی انہاں دے رفقاہن اللہ تعالیٰ انہاں بھی استقامت فی الدین نصیب فرمائے اور انہاں دے مال و جان دے اندر برکات دنوزول فرمائے سب تو پہلے تہارز اے 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 مال سمجھ نہیں آ دی میں اس پاس اے وے کھاں یا ہی دے وے کھاں بہرحال سارے جاگدے را سو تا دو منٹ لئینے آئیں نہیں تا بس کار چھڑ سائیں جاگدے را سو دینی محفل دا شوق لے کے آئے بیٹے ہو بیٹے آکے تے اسا اللہ دا قرآن سوڑنا ہے قرآن دی محبت لے کے آئے بیٹے ہو ایک بارہ اللہ دا ناظر نال بلاد کرو نارے ربی نارے ربی علامہ عمد سعید خان قلطانی علامہ عمد سعید خان قلطانی مسئلہ کے ہمیں حب کا جی شادہ تو ہی تو سننا مسئلہ کے ہمیں حب کا جی شادہ تو ہی تو سننا ہاں جی باری قریب اللہ خان قلطانی بس بس جڑا شخص اللہ دے پیغمبر محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم دے شان و نئی منہ دا او سجیہ کافر کائنات ہے چھو ہی ہو رہے ہیں بولو نا جڑے نبی نو منہ لالے ہو تا بولو جڑے نئی منہ دے چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں تے ہیک ہوندہ ہے اللہ دے پیغمبر دا شان تے ہیک ہے پیغمبر دا اعلان ذرا توجہ کرے تو اعلان اوہ ہے جڑا پیغمبر دی زبان ہی چو نکلے ہے تے شان ہے ہے بھئی سر دی چھوٹی تو لے کے پیل دی چھوٹی ہنگلی تاکہ ہے پیغمبر دا سارا وجود پیغمبر دی شان ہے تے جڑا بندہ اللہ دے پیغمبر دے والدے نڑینوے اس سے زبی تو ہین کریں دا کائنات دا بے مثال کا اللہ دے پیغمبر نے اپنا نو اتاریا کٹیا تلے ساٹھ چھوڑیا جڑا بندہ اس کٹے ہوئے نو نو تلو چاکے اس دی تو ہین کرے اس دی آئی کا پھر کائنات دے اے پیغمبر دا شان اللہ دے پاک پیغمبر کو لوں ایک اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی بیٹھا رہے اللہ دے پیغمبر نے پیار تو سوٹی نہ انہو چوک دے دیتی جو میں بندہ اپنے یار دوست نو سجد نو پیار نال تھاپڑا مار چھوڑے دا ہے چوچلا کر لیں دا ہے نبی علیہ السلام انجے سمجھ لو کہ اپنے او صحابی نو پیار نال انجے پھولی جائی سوٹی مار دیتی صحابی آل دار گا دیتی رومنڈ لگیا یار رسول اللہ میں انتو سا بڑی تکلیف دیتی ہے میں بدلہ لے جو لے اسے ایک گل کی تھی صدیق اکبر بھی اٹھی کھلوتے باقی صحابی کرام بھئی ایڈی قیمتی جان ہے تو توں اتنی قیمتی جان کو لوں اتنے شانہ والے پیغمبر کو لے بدلہ لیندہ بھے اللہ دے پیغمبر نے آکھا ہے یار صدیق ٹھائر وانج او دا حاک بن دا ہے انو بھی بدلہ لیند دے آج دا کو ملائن کرن دا ہے اتنے تک کئی لوگوں دے پچائی وضایت نانوڑ مستے تیار اللہ دے پیغمبر نے ایتو لڑے ہٹایا بھا ہاں میں انو تُو چھمک مار لائے بدلہ لائے لائے بدلہ لائے لگ گئے اللہ دے پیغمبر نے جو میں کپڑا ہٹایا سوٹی سٹھ کے دے بھاڑ کے پیغمبر دے مجھو بے بہت ساکر جو ہی پیغمبر دیجے ہنو چمیس اللہ دے پیغمبر نے آکے آیا ہے اس وقت آ کھڑ لگا یا رسول اللہ جتنا تا ہے پیغمبر دے شاہ نے اتنے سوٹیاں مارن دی نہیں چمڑ دی جائے اللہ دے پاک پیغمبر نے آکے آیا میرا صحابی اگر ایوگا لے تدین قیامت دیتا ہے صحابی نو میں گلکڑی پاک اتنے کچھے جنت دے اندر لائے لائے اجڑے لہور دے ساتھی بیٹھے ہو انہوں گلکڑی دا پتا ہے گلکڑی کئی نو آ دے نال کو بیٹھا ہوئے نا تے بندہ بازو ولا کے تے حدے سیرنو اپنے ہاں نال لائے لائے اسنو آ دین سرے کی دے اندر گلکڑی اللہ دا پیغمبر آ دا ہے میرا صحابی دے نے قیامت دے ماتے انو اپنے ہاں دے لائے لائے کتھے جنت دے داخلہ نصیب فرما دے اللہ انہ hyper importante انہوں نے پیغمبر دے شان دو منہ ہے ایک دے نبی علیہ صلاہ و سلام بیٹھے نو ربئی نا دی صحابیہ آئیے آکے آدھی یا رسول اللہ آج میں تیرا زمین علی چند آتے عرش والے چند مقابلہ کرا بنا ہے باتوڑے بچوں سونا کونے نبی علیہ السلام آکے آ بھئی فیصلہ تا کریں لیکن کہیں دی روح ریایت کرن دی ضرورت فیصلہ حق تا کرنے بھاویں تینوں چند دیر سوڑے لگ گئے عرش علیہ فیصلہ ہو وہ کریں جڑا تیرا دیوان تسلیم کریں کہہ دی ریایت کرن دی اجازت نبی علیہ السلام سامنے بیٹھن ربئی جا کے قد دیوار دے نال ہو لیتے کھلو کے تیرہ واری آسمان والے چند دروے کھیا سے تیرہ واری میرے سوڑے پیغمبر دے مکھڑے دروے کھیا سے چودوہ واری بے کھیا دیے تلعا لاتا کما یا تلانا الکمر تلعا لاتا کما یا تلالا الکمر و لیلہ تل قدر میں چودوہ واری آسمان والے چند دروے کھیا تے چودوہ واری تاں محمد دے چہرے والے کھیا میں نو اللہ دی داد دی قسمیں او سونا میں دو فیصلے کی تل اس چند دروے دیم پہ میریا اکھا تھک مینیال تے جلے اس چند دیروں اکھا ہٹا کے تاں پیغمبر دے چہرے تے پہن دیم تے اللہ پچھلیاں تھا کارٹا بھی دور کر دینا سہان اللہ تے اس چند دے چہرے دیروں اور نال بھی کھیا اس تو دی روشنی تو باد میں نو او دا چہرہ سے آنا دیرہ میں لگیا ہے تے جلے تاں پیغمبر دے چہرے دیرے بھی کھیا ہے تا اس چند نال دا گناہ ود کے اللہ تیرے چہرے جو روشنائیاں کند دیتیا اے اے میرے پیغمبر دا شال او چودوی دے چند نال میرے پیغمبر دے چہرے دا مقابلہ پئی کریں دیا ہے تے آ دیا ہے میں نو اللہ دی ذات دی کا سمیں اس چہرے چند والے عرش والے جڑا چاننا ہے اس نے چہرے دے اندر کا دعا ہے مگر او میرا سوڑا محمد میں نو اللہ دی ذات دی کا سمیں میں تیرے چہرے دے اندر کوئی دعا ہے نہیں بیکھیا جلے اس نے اے گل کی تھی آئے اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر فرمان گئے اور روئیے کوئی رہائتہ نہیں کی تھی روئیے آنکھیں لگئے تیریاں جو اللہ نال گلنا ہوں دیاں تو آپ اللہ کو لو پوچھ لے جو میں کہہ دی رہائتہ نہیں کی تھی اور جڑے اللہ نے پیغمبر دے پیچھے اپنا سارا کچھ تا کرمال کرنمہ سے تیار ہوئے کھلو تل مگر پیغمبر دے چہرے دے شکیت کدی برداشت نہیں کرنے اللہ دے پاک پیغمبر ایک دے لنجے آپنے مقتدینہ تے صحابیہ دے نال بیٹھل تے آٹھے لگے او میرا صحابی میرے اتھے کتنا درود بھیجے نئے میرے اتھے کتنا درود بھیجے نئے اوہ ساکھا میں پانجل ادانہ دینا تے اس تو پہلے ہانگرے مرے نا السلام علیکہ یا رسول اللہ اوہ سندھی آکھے آئی اوہ ساکھا اللہ دے پاک پیغمبر جی مدل دا ہی کے حصہ تے پیغمبر دے وجود دے اتھے درود بھیجے نئے اللہ دے پاک پیغمبر اکیا چل یار اوہ تھوڑا جیا اور چمتا دوئے دن اللہ دے پیغمبر نے پوچھے او میرا صحابی ہون میں اتھے کتنا درود بھیجے نئے اس وقت واکھر لگا یا رسول اللہ میں توڑے اتھے عدی دے ہار درود بھیجے نئے اللہ دے پاک پیغمبر اکیا لگے جی اگر دوں اینج کرے نئے تو میں تینوں ایک ہور مشورہ دےنا جو تھوڑا جیا اور ودا وط جلے تری وار اللہ دے پیغمبر نے پوچھے آئے میرے اتھے کتنا درود بھیجے نئے اس وقت تو کین لگا یا رسول اللہ میں صرف فرض نماز ادا کرے لہا اس علاوہ میرا جتنا بھی ٹائم گزر دے میں تین پیغمبر دے اتھے درود و سلام بھیجے نرے ویلا اللہ دا پاک پیغمبر فرماندہ ہے او میرا صحابی او میرا غلام جی اگر ایک آل سچی ہے تو میں محمد زاملہ دل کے احمد دے انہوں میں اپنے نازلہ کے جنت جداخل کردے منا کیوں انہوں دی اتنی شان کیوں ود دیئے جو انہوں نے میرے پیغمبر دی شان نمانے ہیں پیغمبر دی شان اتنی تہے جو او دے اتھے درود بھیجن والا اس دی جنت دی زمانت اللہ دا پیغمبر آپ پہ دینا ہے درود بھیجے سو ایک وارا کھو نا اچھی آواز نال صل اللہ علیہ وسلم اے یا رسول اللہ تے صلاة و سلام على درود نہیں نرک بھکو سلائے اللہ دے پیغمبر نے اور اصحاب پیغمبر نے جیڑا درود سکھایا ہے وہ کیڑا ہے اللہم صلی علیہ محمد جنہوں درود ابراہیمیہ دے ہو اس نے اللہ دے پیغمبر نے سکھایا ہے جدو بھی درود پڑھنا ہے کیڑا درود پڑھنا ہے اچھی آواز نال اللہ دے پیغمبر دا چہرہ ایسا چہرہ ہے جو اللہ آپ آشے گے اپنے پیغمبر دے چہرے دا اتنا سونا چہرہ اللہ کتنا سونا چہرہ ہے کوئی بندہ آکھے لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں جو کوئی پچھے کیوں کوئی نہیں اللہ فرماندہ ہے آکھ میرا پیغمبر فاتو بے سورب میں مثل ہی اگر تُو سعادھ ہو بھئی اللہ دو علاوہ کوئی ہور ہی لا ہے تا لائے کے آو نا درہ میرے محمد جوانور کی سورت لائے کے آو میرے پیغمبر دی مثل جو اگر میرے پیغمبر دی مثل کوئی نہیں بڑھا سکتا تا من لاؤ کہ کلہ عبادت دل ہے کون ہے پیغمبر دا چہرہ رب دی علوہیت دی دلیل ہے اللہ فرماندہ ہے میں اپنے پیغمبر دے چہرے دا اتنا حیاء کرے نا کد نرا تکلوبہ وجہ کا فی سما میرا پیغمبر تیرا ان مڑ مڑ کے میرے والوے کھڑا کد نرا میں اللہ نے بڑا ڈاڈا نکھا کے بیکھے آئے میرا پیغمبر تُو تا میرے عرش والے تھلاوے دائے تیرا مچے را جڑائے تیریا نظرہ میرے عرش دیار تی میریا نظرہ تا ہے پیغمبر محمد دے چہرے دیار میرا پیغمبر جلے تُو راتی اُٹھی کے تحجد دیوے لے میں رب دے قرآن دیا تلافتہ کرے نا ہے میرا پیغمبر میں تیری سورہ دا بھی عاشقہ تیری عباد دا بھی عاشقہ میرا پیغمبر جلے ساری دنیا شکتی پیئوں لے یہ لے کہنو کوئی ہوش نہ ہووے اس وقت اُٹھی کے تے جم جم کے میں اللہ نو قرآن سنایا کر میرا پیغمبر میں تیری آواز تے آپ اللہ بھی اتنا عاشقہ جو اللہ خود پہ آتا ہے میرا پیغمبر رات لے اُٹھی کے تے میں رب نو قرآن سنایا کر اللہ فرما دے میں اپنے پیغمبر دی آواز دا بھی اتنا قدر کرے نا اپنے پیغمبر دے چہرے دا بھی اتنا حیاء کرے نا جو میرا پیغمبر ایک وار جلے اُتنا ویکھے آئے سے قد نارا تاکلوبہ وجہ کا پسما میرا پاک پیغمبر جلے تُو میرے دیر مُڑ مُڑ کے ویدہ ہے میں نو تیرا مُڑ کے ویکھڑا اتنا پسند آیا ہے جو میں اللہ نے تیرا بیت المقدس تو ہٹا کے تیرا قبلہ بھی بیت اللہ بڑا دیتا ہے جی میں اگے چل دا پہ آئی انجھے چلا آئے سے ہاں اللہ فرما دا ہے جی میں چل دا پہ آئے سے انجھے چلا آئے سے اللہ فرما دا ہے میرا پیغمبر میں تیرے چہرے دا اتنا حیاء کرے نا کیونکہ میرا پیغمبر تیرا چہرہ میں رب دی وعدانیت دی دلیل ہے تے دوئے نمبر تے میرا پیغمبر میں بڑے بڑے مقرر تا بڑے اندھا رہ گیا بڑے بڑے محلن تا بڑے اندھا رہ گیا بڑے بڑے محق دیکھتے مصدق بڑے اندھا رہ گیا ایک لقت چویہ دار یا کم و بیش امبیاء کرام بھی بھی جیندہ رہ گیا مگر میرا پاک پیغمبر انا ارسلنا کا شاہدل و مبشرل و نظیرہ میرا پاک پیغمبر بڑے بڑے محلن تا بڑے اندھا رہ گیا مگر اپنی تو ہی دکوا بلایا ہے تکل محمد الرسول اللہ نے منایا اللہ فرما دا ہے میں تیرے چہرے دائیس وجہ تو حیاء کرنا جو میرا پیغمبر تیری حکر دا جا ملتے گواہ بڑھ کے آیا ہے تمہیں رب دا قرآن بڑھ کے آیا ہے میرا پیغمبر تیرے بولا دا گواہ بھی قرآن بڑھے آئے تیرے تورا دا گواہ بھی قرآن بڑھے آئے تیرے کھانے تے پینے دا گواہ بھی قرآن بڑھے آئے تیرے سونے دا گواہ بھی قرآن بڑھے آئے تیرے بول دا گواہ بھی قرآن بڑھے آئے تیرے الان دا بیانتے افرقان دا گوابی قرآن بڑھے آئے میرا پیغمبر تیرے قطفین دا گوابی قرآن بڑھے آئے تیرے رجلین دا گوابی قرآن بڑھے آئے تیری اضمار متحرات دی پاکیدگی دا گوابی قرآن بڑھے آئے تیرے اہلِ بیت دا گوابی قرآن بڑھے آئے تیرے تکمل تا جمل تا نمر تا کشو تا حدوس تا قدوس دا گوابی قرآن بڑھے آئے تیرے ایاب و ذہاب و کتاب و خطاب دا گوابی قرآن بڑھے آئے تیرے رجلین دا گوابی قرآن بڑھے آئے تیرے بیانت لسال دا گوابی قرآن بڑھے آئے میرا پیغمبر تیری ایک ایک حرکت دا گوابی قرآن بڑھے آئے میرا پیغمبر تیری رسالت دا گوابی قرآن آئے تیری نبوت دا گوابی قرآن آئے تیری دلاوت کی راحت سخابت دا گوابی قرآن آئے میرا پیغمبر تیری بلایت دگواہ بھی قرآن آئے میرا پیغمبر تیری ایک کہار کا دگواہ میرا قرآن بڑھایا ہے کیوں بڑھایا ہے میرا پیغمبر کیوں کہ میرا پیغمبر تیری ایک کہار کا دگواہ میرا قرآن بڑھایا ہے تی میری تو ہی دگواہ میرا محمد الرسول اللہ بڑھایا ہے تی وقت میرا پیغمبر کوئی سمجھ آنڈی پہئی ہے سارے انہوں آن دی پہیے سمجھا ہونڈی یہ بھائی اللہ تعالیٰ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے باقی سٹے ہی تبہ کے ڈیڑ کوٹ وینہ نارے مار وینے اس دا کوئی فیدہ فیدہ اے ہے جو کسے حکنو بھی اللہ قرآن دی سمجھ عطا فرماتے بھی باقی اس محفل دا کوئی ایسا مقصد نہیں بھی فرقہ واریت پھیلائی جائے یا ایتھے کوئی انتشار پیدا کیتا جائے یا لوگاں دے اندر دنگا فساد پیدا کیتا جائے واللہ باللہ مرکزی اشاعت و توحید و سنت دا پہلے دن دو ہی مشن قرآن نو بیان کرنا ہے اور انشاءاللہ دن قیامت تا کس دا مشن قرآن و سنت ہی بار کرنا ہے اوزر حکمی سال نال تون سمجھائیے اللہ دا موسیٰ پیغمبر جلے فرعون نال مقابلہ کرن ویندہ پہ آئے تکے آدھے رب شرحلی صدری و یسرلی امری وحد العقدت مل لسانی یفقہ ہو کولی اللہ میرے سینے نو شرح فرما دے میرا سینہ کھول دے تے اللہ میری زبان دل لقنت بھی ختم کر دے تے اللہ میں نو ایک وزیر بھی بڑھا دے تے کیڑا وزیر بڑھا کے دے میں باردہ وزیر نہ بڑھا کے دے میں وزیرم میں نہ اہلی میرے اہل فرنائی چو میرا وزیر بڑھا دے میرا سکھا بھیرا ہانو نا اخی میرے سکھے بھیرانو میرا وزیر بھی بڑھا دے میں اتھے جا کے پھروں نال مقابلہ کرنا ہے تے چلو ہور کوئی نہ ہوئے تا میرا سکھا بھیرا میری کانتے تھاپڑا مارن والا ضرور ہوئے وا وا کیا خدا دی ربو بھی یا دی دلیل دیتی یہی ہور کوئی نہ ہوئے تا میرا ایک وزیر میرے نال چبرہ ادھے موسیٰ پیغمبر نو ضرورت پہیا ہے آپ کھلا اپنی زبان نال منگ دائے اللہ میرا سینہ بھی کھو دے تے اللہ وہ میری زبان دیل وزند بھی ختم کر دے اللہ میں لو ایک وزیر بھی بنا کے دے اپنی زبان نال کھلا منگ دائے تے جہلے نمبر آیا ہے میرے محمد الرسول اللہ دا اللہ فرمان دائے او میرا پیغمبر تو اے منگیا بھی کوئی نہیں تو اے کوئی منت سماجت بھی نہیں کی تھی بلکہ آلام نشرہ اللہ کا سادرہ اللہ فرمان دائے میرا پیغمبر تو اے منگیا بھی نہیں تے اسا تیرا سینہ کھول دیتا ہے تے میرا موسیٰ پیغمبر جلے اس نو وزیر دی ضرورت پہیا ہے اپنی زبان نال کھلا منگ دائے تے میرا پیغمبر اسا بے نے منگیا تیرا مدigare نو صدیق اکبر نو چبھڑایا بے نہ منگیا تیرا وزیر امر فاروق چبھڑایا بے نہ منگیا تیرا وزیر عثمان نو علی چبھڑایا بے نہ منگیا تیرا وزیر معاویہ بنایا بے نہ منگیا تیرا وزیر صادر نو بنا دیتا اللہ فرمان دائے جلے میرے پیغمبر اللہ فرمان دائے آدم نو ضرورت پہیں اوسا آبا کہا اللہ فتح لکا اسا اپنی زبان نال منگیا ہے اللہ میں انہوں چند کلمیں چا سکھا میرے دل دے اتھے چند کلمیں چا علکا کر اللہ فرماندہ ہے آدم انہوں ضرورت پہیائے اسا آپ منگیا ہے مگر میرے پیغمبر انہوں منگلا بھی نہیں پہا بلکہ ست دے انہوں جگا کے میں اللہ نے کیا کیا ہے آدم انہوں ضرورت پہیائے اسا کیا فتح لکا اللہ دے اتھے آپ دے دل تے چند کلمیں الکا کی تے تجلے میرے پیغمبر دے نمبر آیا ہے انہوں نے لکا لکا القرآن اللہ فرماندہ ہے ست دے ہوئے نجا گا کے ساری رحمت چاہ کے اپنے پیغمبر دے مدعا دیتی پیغمبر دے شان ہے کے نہیں تے جڑا ای او جائے پیغمبر دے اتھے جا دو دے اثر دا قائل ہوئے کے آکسو او کے ہی بھلا آئے کے آکسو آہا مٹھو جڑا اللہ دے پیغمبر دے اتھے شیطان نو غالب چکرے انہوں پیغمبر دے گستاخ آکسو کے نہیں کیونکہ پیغمبر دے شان دے اندر گستاخی پیہ کرن دا ہے او جے اگر اللہ دے پیغمبر نو آخری نبی کوئی نہ مننے تا تو اسنو کے آدھائیں اے کافرے کا پاکستان دے آئیں دے مطابق او کادیا نہیں جڑے آدھن کے آخری نبی کونے او کانا تے اے جڑے اللہ دے پیغمبر نو آخری نبی نہیں مننے دے او قرآن دی ایک آیت دے انکار کرن دا ہے تُو کے آدھائے کے بولو او کادیانی مسلمان ہیں کافر ہیں نا او پیغمبر دے اُتھے اس دی ختم نبی وضہ انکار کر کے کافر پہ اپڑ دا ہے تے تُو اللہ دے اتنے سوڑے تے معصوم تے شانہ تے عظمتہ والے پیغمبر جہنگی شاندی مثال بھی اللہ کوئی نہیں بڑھائی ہے اللہ فرمان دائے اُتھے اگر تُو شیطان نوچہ غالب کرتا تیرے پلے کے ران دائے ایمان رند ہے پچھا او ذرا خوڑ مثال نال سمجھا بھیے بولیے اجازت دے ہوتا ہاں جی موقع آگیا ہے کفر و اسلام دی پہلی جنگ ہوندی پہ یہ نبی علیہ السلام دی نبی علیہ السلام کھلیں اِدھو مقابلے دے اندر ابو جہل دی پارٹی آئی کھل ہوتی ابو جہل نبی علیہ السلام دے مقابلے دے اندر آیا کھل ہے تے کے آتا ہے آج جیسا محمد دی جماعت لو مقا دے منا ایک بزرگ جی آگیا ہے چٹی داڑی ہے مچھا منیوین ستویں بٹن تاکو دی داڑی آن دی پہئی ہے گگہ چولا پایا ہویا ہے سرد اُتھے پتلی جی پٹکی بننی ہو اس ہاتھ تے چھ تسبیح ہے اللہ ہو اللہ ہو تے جیکر کریندہ کریندہ آندہ پہ آئے کچھ اچھ فضائلِ عمالی گتی وزا ہے تے آکے آدھے آج میں تیرے نالا تے آج تو تے میں رل کے محمد تے محمد دی جماعت لو مقا دے مارا ابو جہل چلے ویکھیا بھئی ہے چٹی داڑی ہے اللہ کون ہے اس وقت تو آکھینڈ لگا تو کون ہے نام اور آدھا تے انہو آجتا ہی تم آگے نہیں ویکھیا اس وقت آکھینڈ لگا بھئی تے انہو نسرت تے تعاون دی ضرورت ہے تے میرے چمچے چماتے تیرے نالا انی جا رل لکم آج میں تیرے نالا آج توں تے میں رل کے محمد دی جماعت رمو کا چھوڑنا ہے جلے اس نے گل کی تی ہے اللہ دا پیغمبر اُدھے سجدے دے اندر ڈھائے کے تے اللہ کون دعا پہ امگ دے اللہ اے میری مٹھی بھر جماعتے آج جے اگر تو انہو شکست دے دیتی آج اگر انہ دا تو انہو مٹا چھوڑے آ تے دنیا دے اُتھے تے اللہ دی تو ہی تنا لمر والا باقی رانا کوئی نہیں آئے اللہ دا پیغمبر سجدے دی ہاتھا دے اندر ڈھائے کے اللہ کون رو رو کے محمد محمد دی جماعت مقادے وڑا ہے بدل دا بیدان لگا کھلو تا ہے تے اللہ دا پیغمبر سجدے دی ہاتھا دے اندر ڈھائے کے تے اللہ کون رو رو کے پہ ادھو آمہ مگدہ ہے اللہ جے اگر آج اے سارے مر گئے تا تیرا تو ہی تا دنیا تے لالا مر والا کوئی نہیں ہونا آج جے تو نسرت تاول نہ کرے تا دنیا دے اتے وات تیری عبادت کرن والا کوئی نہیں رانا او دے شیطان کھلا وادا کرے دائے تے ایدے اللہ دا پیغمبر سجدے دی اندر ڈھائے کے پیاد دعا مانگ دائے او دے جلے شیطان لے اب جا لوا کے انی جا لکم آج میں تیرے رالا اللہ فرمان دائے میرا پیغمبر اتے سجدے دی حالہ دی اندر ڈھائے کے میرا گلو مانگ دائے جو پہ آئی میں انہوں اپنے پیغمبر دے چیرے دا آیا آگیا ہے جو اے سجد چیرے نوں میں خالی پچھا کی میں والا اللہ دے پیغمبر دعا مانگ دائے اللہ نے اس پر ہزار ملیکت جماعت کل کے اپنے پیغمبر دی نسرت تاول فرما دیتی ہے جلے اس شیطان لے دیکھے آئے کہ اللہ دے پیغمبر نال اس دو تاول نہ گیا ہے اس وقت شیطان کن دے کے نسو گیا ہے شیطان جلے ویکھیا کہ اللہ دی ترفو پانچ ہزار ملیکتی جماعت نسرت تاول فرما سے آگئیے اس وقت کن دے کے نس گیا شیطان دھوکے بعد مڑیا دھوکہ دیتا ہے اس نا ایدھا میرے دیر توجہ کرو دھوکہ دیتا ہے اس نا دھوکہ دیتا ہے اس ابو جال نواد ہے میں تیرے نالا تجھے لے تیم آیا تاکن دے کے نس گیا ہے تیجے شیطان دھوکے بعد ہے تا شیطان دی تعلیم او بولو جے شیطان دھوکے بعد ہے تا شیطان دی تعلیم کیش ہے او بھی دھوکے والی ہے کیونکہ اللہ فرما دائے میرا پاک پیغمبر او دے جلے شیطان تیرے مقابلے دے اندر کھلا اس وقت اللہ فرما دائے او میرا پیارا پیغمبر او دے شیطان تیرے خلاف پیا کرنہا ایدو رحمان تیری نسرت تاون دی اللہ تعالیٰ نے مدد فرما دیتی ہے اللہ فرما دائے او میرا پیغمبر اے جلے تیلوں پلو دے کھلے کرن دل اے جلے تیلوں گانی کر دے کھلو تل او میرا پیارا پیغمبر او تیلوں بد دعائیں پیدن دیوں دل جے میں اللہ تیلوں دعا ماں پیا دیندہ ہونا او جی میں ماں کٹ کر کے پتر پیا بیدا ہوئے تے پیچھو ماں بے کے دعا ماں پیدن دیوں دی آئے او شالہ پو تراغ سنو تتیبا بھی نہ لگے او کدھا ہی تیرے ہوتے کوئی دوستے تکلیف نہ ہوئے میرا پیغمبر اے جلے تکان کر کے پیا بیدا ہونا ہے اے دشمر سے لوگے کے پلو دے بیٹھے کریں دے ہوں دل میں اللہ او تکے آنا لہاں بروکا میرا پاک پیغمبر شالہ وحال بھی ڈنگا لوو بھی او میرا پاک پیغمبر او جید جی بھی میرا پاک پیغمبر او شالہ وحال بھی دنگی دھانگا لمبا ہو بھی میرا پاک پیغمبر او تائنو باد دوائیں پیدن دے ہوں دل تے ماں اللہ تیرے واسے دوائما پیا کریں دا ہونا اللہ فرما دا ہے میرا پاک پیغمبر توں مکے دیاں گلیاں چو لگیا وائن دا ہونا ہے اے دشمن بیتے کر دن تے کہا دن شالہ جوانی تلائے مرے آ او شالہ دروٹ مرے آ تل دا دا این ودائے یارا یارا دے تینو کھا مردی شاہ نہیں لب دی تے تر دا این ودائے جو میں دنیا دا نواب پیا وائن دا ہوئے تر دا تا این ودائے جو میں پوری دھرتی دا بادشاہ پیا وائن دا ہے اللہ فرما دا ہے میرا پاک پیغمبر تیری کاند بے کے سردے بیٹے ہوں دل تے ماں اللہ او تک اعلان کریں دا اللہ او یہاں سے ملکہ مینن ناس میرا پاک پیغمبر تیری کاند دوں تے ماں رکھن والا اللہ تیری کاند بھرن والا میں اللہ تا دنیا تے ماں تیری کاند کدی لگن نہیں دے دا اللہ نے اپنے پیغمبر دی شان بیان کر کے سنائیے اللہ دے پیغمبر نے اپنی شان بھی بیان کیتی ہے نا کیونکہ قرآن دا ایک ایک حرف پیغمبر دی عظمت دی شان بیان کروں قرآن جڑائے وہ پیغمبر دی شان بیان کریں دا ہے تے پیغمبر دی حدیث وہ اللہ دی شان ہے وہ اللہ دی ربوبیت دا اعلان کر دی ہے اللہ فرمان دا ہے میرا پیغمبر تو دنیا دے اتے واجگا جی کے میں رابضہ قرآن سلا والاہ جاس مکمین الناس میں دنیا دے اتے قدی تیری کاند نہیں لگن دے دا دوئے نمبر تے میرا پیغمبر جلے تُو فذکر انما انت مذکر میرا پیغمبر تیرا کام ہے نصیحت کرنا تیرا کام ہے قرآن دی تلاوت کرنا تیرا کام ہے قرآن دی تبلیغ کرنا باقی میرا دل کرے تو منگ بھی سعید عبو جہل نو میں لانتی بڑھائی رکھا میرا پیغمبر میری برزی بڑھے عمر نو تیرے قدمہ نا غلام بڑھا دیوا میرا دل کرے میں عبو اللہ عبو تیرا دشمن بڑھا دیوا میرا دل کرے میں عمر بالخطاب نو جیڑا قتل دا ایرادا لے کے آ رہے آئے اسنو بھی ما تیری جتیاں دا لوکر بڑھا دیوا تی میرا دل کرے تو میرا پیغمبر میں نو پتر دے کے اسنو بھی قرار دا قرار رکھا میرا دل کرے میں اپنے پیغمبر نو پتر دے کے اٹھارا مہینے دا ہوئے تو واپس لائے لما تا بھی میرے کل پچھڑ والا کوئی نہیں میرا دل کرے میں اپنے عبراہیم پیغمبر نو آگے دے اندر سٹھ کے آگے نو گلزار چا بنا ما تا بھی میرے کل پچھڑ والا کوئی نہیں میرا دل کرے میں اپنے جوسف پیغمبر نو کھو دے اندر سٹھ کے اسنو بعد اسنو مندیہ دے اندر بکوا کے میں سردہ بادشاہ بنا دے ما تا بھی میرے کل پچھڑ والا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شان نو منن واسدے اور اندر دسی ہوئی طریقے دے اتے چلر دی زندگی گزار دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ بھی فرماندہ ہے ایمان اونج لے کے آمنہ ہے جو میرے پیغمبر نے سکھایا ہے تو میرے اصحاب نے عمل کر کے بھی کھایا ہے ایمان اونجے لے کے آسو جڑے ایمان اونجے لے کے آسو ذرا کھاڑیاں دے ہی ہاتھ مارو جڑے رکھائی بیٹھے ہو اوہ نہیں باقی کھاڑیاں دے ہاتھ مارو چہرہ کیا سہاڑا پیغمبر دی شریعت نال مل دے اے اللہ جڑا ہے آپڑے پیغمبر دے والن دا اتنا حیاء کرن دا ہے جو اللہ فرمان دا ہے میرا پیغمبر تو انجے ہیک وار اتے ویک ہے میں اللہ نے تیرا قبلہ ہی چینڈ کر دیتا ہے تو اے میرے کو منگیا ہی نہیں تو اے آپڑے دل دی رضا حضہ اپنی زبان نال اقرار بھی نہیں کیتا میں تیرے والن دا اتنا حیاء کیتا ہے جو تیرے انہیں مڑ مڑ کے ویکھڑا بین منگے میں اللہ نے تیری مرضی دو تے عمل کرتے بھی خواہ دیتا ہے تے اس والن دا حیاء جنہ والن دا حیاء اللہ کرن دا ہے تے آشک رسول کرن وستہ تیار جیڑے ہونڈ رکھائی سو اطاعت کھڑے کرو نا کوئی ایک کا ددہ پکا ارادہ کرے او جی وے چلے دا ارادہ نہیں سکھ رہی دے چلے دابے چار مہینے لسا ہے سال لسا ہے ساری زندگی لسا ہے ساری زندگی لا کے ہٹنا ہے تے پچھو نا آنکے کھٹ کے آیا ہے ہم تو سیکھ رہے کے لیے نکلے ہیں سانتا آجتا ہی سمجھے ساری زندگی سیکھتا ہی پتر بنیا رہا ہے ہم اندہ دین دی سمجھے نو کوئی نہیں آن دی اللہ تعالیٰ قرآن دے اتے عمل کر دی توفیق عطا فرمائے آخر ماشاء اللہ سبھان اللہ ماشاء اللہ